السلام علیکم جی میں آپ کا ہوسٹ دوست اور موہین وڑائچ اور آج ہم کریں گے کہ کس طرح آپ کی جو مشین ہے اس میں لوکل کوارڈینٹ کیسے ہم ڈالیں گے یہ ایسا ہوتا ہے ہم تیم جو بیسک سروی ہے جو نئے سرویر ہیں نئے سرویر کسی جگہ پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو وہاں پہ ان کو کوارڈینٹ نہیں ملتے تو آپ نے کوارڈینٹ خود کیسے بنانے تو اس کے لیے میں آپ کو تریکہ کار بتا رہا ہوں میرے پاس مشین ہے لائکا ٹی ایسیلو سکھ تو آئیے چلتے ہیں کس طرح ہم نے مشین جو ٹوٹل سٹیشن ہے اس پہ ہم نے بنانے ہیں لوکل کوارڈینٹ سب سے پہلے تو آپ نے مشین کو سیٹ کرنا ہے اس کی لیول کرنا ہے اس کو لیول کلومنٹ ٹھیک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے کانٹینیو دبا دینا کانٹینیو دبانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے کوئیک سروی میں میرے پاس ٹی ایسیلو سکھ ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں تو ایک سروی میں جائیں یہاں پہ آپ نے تیسرے پیج پہ چلے جانا ہے یہاں سے آپ نے یہ نیچے والا جو ہے یہ پہلی پٹی ہے دوسری اور تیسری تیسری پٹی پہ یہ سٹیشن لکھا ہوا ہے سٹیشن میں چلے جائیں یہاں پہ میں اب سٹیشن کوارڈینٹ ڈال رہا ہوں جس جگہ یہ مشین لگی ہے اس جگہ کے کوارڈینٹ سب سے پہلے میں اچھا ہی ڈالوں گا ہائٹ آف انسٹرومنٹ کے یہ جو میری مشین ہے اس کا اور نیچے زمین کا کتنا فاصلہ ہے یہ ڈالا ہے میں نے ایک میٹر اٹھالیس سینٹی زیلو ملی اس کے بعد میں اس کی ایسٹنگ دے رہا ہوں ایسٹنگ میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں ہنڈرڈ میں نے دییا ہے اس کے بعد نارتنگ میں نے ٹو تھوزنڈ دے دیا ہے ہائٹ میں نے فائیو ہنڈرڈ دے دیا ہے پانٹ سو ٹھیک ہے اس کے بعد میں کانٹینیو کروں گا کانٹینیو کرنے کے بعد میں سب سے پہلے یہ سیٹ ہوریزانٹل ہے سیٹ ہوریزانٹل میں جاؤں گا یہاں میں اینگل اس کا زیلو کرنے لگا ہوں سیٹ ہوریزانٹل میں جا کے یہ نیچے میں جائے گا اس کے بعد ہوریزانٹل زیلو کروں گا یہ ہوریزانٹل جو اینگل ہے جو زاویہ ہے وہ اب زیلو ہو گیا کانٹینیو کرتا ہوں اس کے بعد میں اب سامنے پریزم رکھوں گا اور پریزم رکھ کے میں اس کو دبایا اب ڈسٹنس والا بٹن دباؤں گا دسٹنس دباؤں گا تو یہاں میرے پاس وہ جو دوسرا دوسری جگہ ہے وہاں کے کوارڈینیٹ آ جائیں گے یہ میرے ہیلپر نے ایک جگہ پہ پوائنٹ بنایا اور وہاں پہ اس نے پریزم جو ہے وہ رکھا ہے اب میں مشین سے پریزم جو ہے اس پہلے سب سے پہلے اس کے اندر سے ویو کروں گا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ ڈسٹنس دباؤں اب یہ میرے پاس کچھ کوارڈینیٹ آئے ہیں ہنڈرڈ ایسٹنگ ہے نارتنگ میں 2003 ہے اور ہائٹ جو ہے وہ 500 مطلب کہ ایلیویشن 500 آئی ہے اب میرے پاس مشین کے میرے پاس اب دو کوارڈینیٹ آ گئے ہیں ایک وہ جہاں پہ مشین لگی تھی ایک دوسرا پوائنٹ جو سامنے پریزم کے پاس ہے اب میں ان دو پوائنٹ کی مدد سے ریسیکشن بھی کر سکتا ہوں اور جو کیا نام ہے اس کا جو مشین کو اوپر لگانا والا مشین لگا سکتا ہوں پوائنٹ کے اوپر بھی تو دونوں طریقوں سے اب میں مشین کو سٹ کر سکتا ہوں تو مشین کی پوائنٹ کے اوپر کیسے لگانی ہے وہ میں انشاءاللہ تلا آپ کو بعد میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ دو کوائنٹ کیسے حاصل کرنے ہیں مشین کے ذریعے اب یہ اینگل کو میں نے زیرو کر دی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سائیڈ ہے یہ آپ کا اینگل اب یہ نارتنگ اس سائیڈ پہ ہو گئی ہے نارتنگ مطلب زیرو ہو گئی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت انشاءاللہ آپ کو جو ٹی اے زیرو سکس میں جو مزید فنکشن ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے یہ مشین جو ہے وہ سیٹ کیسے کرنی ہے رسیکشن کیسے کرنی ہے ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا